بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چینی وزیر سقافت لوشو گونگ نے وزیر آزم کا استقبال کیا گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا پاکستان میں تائینات چینی سفیر اور چین میں تائینات پاکستانی سفیر نغمانہ حاشمی بھی موجود تھے آرمی چیفز جنرل قمر جعوید باجوا پہلے ہی چین پہنچ چکے ہیں آپ کو ہم خبر سے اگاہ کیا جا رہا ہے کہ وزیر آزم عمران خان چین کے اہم دورے پر بیجنگ پہنچ گئے شاہ محمود قریشی، عبد الرزاق دعوت، خسرو بکتیار، چیرمن انویسمنٹ بورڈ بھی وزیر آزم کے ہمراہ چینی وزیر سقافت لوشو گونگ نے وزیر آزم کا استقبال کیا گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا پاکستان میں تائینات چینی سفیر اور چین میں تائینات پاکستانی سفیر نغمانہ حاشمی بھی موجود تھے آرمی چیفز جنرل قمر جعوید باجوا پہلے ہی چین پہنچ چکے ہیں ناظرین وزیر آزم عمران خان آج چینی ہم انصب سے ملاقات کریں گے عمران خان استقبالیہ تقریب میں شرکت بھی کریں گے دونوں موالک کے درمیان مختلف مفامتی آداشتوں پر دستخط بھی متوقع ہیں وزیر آزم چین کے کاروباری اور کارپورٹ سیکٹر کے سینئر نمائندوں سے بھی ملاقاتیں کریں گے بیجنگ ہارٹری کلچر ایکسپو کی اختتامی تقریب میں بھی شریک ہوں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر آزم عمران خان آج چینی ہم انصب سے ملاقات کریں گے عمران خان استقبالیہ تقریب میں بھی شرکت کریں گے دونوں موالک کے درمیان مختلف مفامتی آداشتوں پر دستخط بھی متوقع ہے وزیر آزم چین کی کاروباری اور کارپورٹ سیکٹر کے سینئر نمائندوں سے بھی ملاقات کریں گے بیجنگ ہارٹری کلچر ایکسپو کی اختتامی تقریب میں بھی شریک ہوں گے آپ کو ہم خبر سے اگاہ کیا جا رہا ہے کہ وزیر آزم عمران خان آج چینی ہم انصب سے ملاقات کریں گے عمران خان استقبالیہ تقریب میں بھی شرکت کریں گے دونوں موالک کے درمیان مختلف مفامتی آداشتوں پر دستخط بھی متوقع ہیں وزیر آزم چین کے کاروباری اور کارپورٹ سیکٹر کے سینئر نمائندوں سے بھی ملاقات کریں گے بیجنگ ہارٹری کلچر ایکسپو کی اختدامی تقریب میں بھی شریک ہوں گے اکتوبر کے زلزلے کو چودہ سال بیٹھ گئے بالاکورٹ آزاد کشمیر کے متاثرین کے دکھوں کا مداوہ نہ ہو سکا چھبیس ہزار پانچ سو پچھتر گھروں کی تعمیر شروع نہ ہوئی متاثرین ابھی تک آرزی گھروں میں رہائش پذیر ہیں بالاکورٹ سٹی کا خواب چودہ سال بعد بھی شرمیندہ اعتبیر نہ ہو سکا محکمہ تعلیم کے ایک ہزار دو سو اکاون منصوبوں پر کام ہی شروع نہ ہو سکا آپ کو بتا رہے ہیں کہ اکتوبر کے زلزلے کو چودہ سال بیٹھ گئے بالاکورٹ آزاد کشمیر کے متاثرین کے دکھوں کا مداوہ بھی نہ ہو سکا چھبیس ہزار پانچ سو پچھتر گھروں کی تعمیر شروع نہ ہوئی متاثرین ابھی تک آرزی گھروں میں رہائش پذیر ہیں بالاکورٹ سٹی کا خواب چودہ سال بعد بھی شرمیندہ اعتبیر نہ ہو سکا محکمہ تعلیم کے ایک ہزار دو سو اکاون منصوبوں پر کام ہی شروع نہیں ہوا متاثرہ علاقوں میں مکمل بحالی تک ہر ممکن مدد فرام کرتے رہیں گے وزیراعظم عمران خان کی دو ہزار پانچ کے زلزلے میں پیاروں کو کھونے والوں سے تاثیت ایک پیغام میں کہا زلزلے نے تباہی درد اور غم کی ناقابل فراموش یادیں چھوڑی ہیں پاکستانی قوم نے قربانی انسان دوستی اور مثالی جذبے کا مظاہرہ کیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ متاثرہ علاقوں میں مکمل بحالی تک ہر ممکن مدد فرام کرتے رہیں گے وزیراعظم عمران خان کی دو ہزار پانچ کے زلزلے میں پیاروں کو کھونے والوں سے تاثیت ایک پیغام میں کہا زلزلے نے تباہی درد اور غم کی ناقابل فراموش یادیں چھوڑی ہیں پاکستانی قوم نے قربانی انسان دوستی اور مثالی جذبے کا مظاہرہ کیا دوسری جانب سوال نامہ تیار نیب کی ٹیم آز شہباز شریف کے گھر جائے گی ذرائع کے مطابق نیب ٹیم سولیڈ ویسٹ منجمنٹ کیس میں شہباز شریف سے سوالات بھی کرے گی نیب ٹیم نے سوال نامہ تیار کر کے شہباز شریف کو اپنی آمد سے بھی آگاہ کر دیا ہے ناظرین آپ کو ہم خبر سے بتا رہے ہیں کہ سوال نامہ بھی تیار ہو چکا ہے نیب کی ٹیم آز شہباز شریف کے گھر جائے گی ذرائع کے مطابق نیب ٹیم سولیڈ ویسٹ منجمنٹ کیس میں شہباز شریف سے سوالات بھی کرے گی نیب ٹیم نے سوال نامہ تیار کر کے شہباز شریف کو اپنی آمد سے بھی آگاہ کر دیا ہے شہباز شریف کے گرد گھیرہ تنگ ہو چکا ہے ناظرین آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں کہ آج شہباز شریف کے گھر نیب کی ٹیم جائے گی اور ذراعہ کے مطابق نیب ٹیم سول ویسٹ منجمنٹ کیس میں شہباز شریف سے سوالات بھی کرے گی نیب ٹیم نے سوال نامہ تیار کر کے شہباز شریف کو اپنی آمد سے بھی آگاہ کر دیا ہے ادھر ازادی مارچ کا معاملہ اپوزیشن جماعتوں کی رہبر کمیٹی اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے ناظرین اجلاس میں نیب کی کاروائیوں پر بھی غور ہوگا اکرم درانی کا کہنا ہے ازادی مارچ ہوگا باقی فیصلے وقت آنے پر ہوں گے ادھر اکرم درانی نیب رابلپنڈی میں پیش اساس آجاد کیس میں پانچ گھنٹے تک پوچھ کچھ اور درانی کی پرسنل سیکرٹری طاہر خان کی بھی نیب میں طلبی ہوئی ہے ازادی مارچ کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں عام خبر سے اگاہ کیا جا رہا ہے کہ ازادی مارچ کا معاملہ اپوزیشن جماعتوں کی رہبر کمیٹی اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے اجلاس میں نیب کی کاروائیوں پر بھی غور ہوگا اکرم درانی کا کہنا ہے ازادی مارچ ہوگا باقی فیصلے وقت آنے پر ہوں گے ادھر اکرم درانی نیب رابلپنڈی میں پیش اساس آجاد کیس میں پانچ گھنٹے تک پوچھ گچ رہی ادھر اکرم درانی کی پرسنل سیکرٹی طاہر خان کی بھی آج نیب ٹیم میں تلبی ہوگی امران خان اپنے اعلان کے مطابق مولانا فضل الرحمان کو کنٹینر اور کھانا بھیجیں بلاول بٹو کہتے ہیں اس سال کے آخری تک حکومت کو گھر جانا ہوگا مجودہ حکمران دھانگلی سے نہیں آئے تو دوبارہ دھانگلی سے چونڈرتے ہیں حکومت عاصف زرداری کو صحت کی سہولیات نہیں دے رہی امران خان اپنے اعلان کے مطابق مولانا فضل الرحمان کو کنٹینر دے ادھر بلاول بٹو نے مطالبہ کر دیا ناظرین آپ کو بتائیں کہ بلاول بٹو کہتے ہیں اس سال کے آخر تک حکومت کو گھر جانا ہوگا مجودہ حکمران دھانگلی سے نہیں آئے تو دوبارہ الیکشن سے کیوں ڈرتے ہیں حکومت عاصف زرداری کو صحت کی سہولیات نہیں دے رہی سیند اسمبلی میں پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی میں پھوٹ پڑ گئی رہنماؤں کے اپنے پارٹی کے ارکان اسیند اسمبلی سے الگ رابطے فریقین کا فردوس شمیم نقوی کو آپوزیشن لیڈر کے عوضے سے ہٹانے کا مطالبہ بعض ارکان حلیم عادل شیخ کی سولو فلائٹ سے بھی پریشان ہیں ادھر حلیم عادل شیخ نے پارٹی میں اقتلافات کی بھی تردید کر دی آپ کو اسیند اسمبلی سے عام خبر سے اگاہ کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی میں پھوٹ پڑ چکی ہے رہنماؤں کے اپنے پارٹی کے ارکان اسیند اسمبلی سے الگ الگ رابطے ہیں فریقین کا فردوس شمیم نقوی کو آپوزیشن لیڈر کے عوضے سے ہٹانے کا بھی مطالبہ سامنے آیا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض ارکان حلیم عادل شیخ کو سولو فلائٹ سے بھی پریشان ہیں ادھر حلیم عادل شیخ نے پارٹی میں اقتلافات کی بھی تردید کر دی ہے پاکستان اور بھارت ایٹمی طاقتیں ہیں کشیدگی کے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان کی امریکی سینیٹر سے ملاقات میں گفتگو بولے مودی نے بھارت کا چہرہ پوری دنیا میں تبدیل کر دیا مودی سے بات کرنے کی کوئی اخلاقی صورت نہیں بنتی امریکی سینیٹر کرس وان ہرلن کا میگی کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے بھی ملاقات آپ کو خبر سے اگاہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت دو ایٹمی طاقتیں ہیں کشیدگی کے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان کے امریکی سینیٹر سے ملاقات میں گفتگو بولے مودی نے بھارت کا چہرہ پوری دنیا میں تبدیل کر دیا ہے مودی سے بات کرنے کی کوئی اخلاقی صورت نہیں بنتی امریکی سینیٹر کرس وان ہرلن اور میگی ہیسن کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے ملاقات ناظرین مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کا 65 ماہ دن انسانی علمیہ سنگین صورت اکتیار کر گیا ہے دوائی نہ ملنے سے مریضوں کی زندگیوں کو خطرات بھی لاحق ہیں وادی کی اب تک صورتحال اور کشمیریوں اور بھارتی مظالم پر الجزیرہ ٹی وی کی ایک ریپورٹ چاری کرتی گئی ہے پابندیوں اور لوگ ڈاؤن سے کشمیریوں کی زندگیوں پر ناقابل برداشت بوجھ پڑا دو ماہ سے مسلسل مواصلاتی بلیک آؤٹ بھی ہے آپ کو کشمیر سے خبر دے رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کا 65 ماہ دن ہے انسانی علمیہ سنگین صورتحال اکتیار کر گیا ہے دوائی نہ ملنے سے مریضوں کی زندگیوں کو خطرات بھی لاحق ہیں وادی کی اب تک صورتحال اور کشمیریوں پر بھارتی مظالم پر الجزیرہ ٹی وی کی ایک ریپورٹ بھی جاری ہوئی ہے پابندیوں اور لوگ ڈاؤن سے کشمیریوں کو زندگیوں پر ناقابل برداشت بوجھ پڑا دو ماہ سے مسلسل مواصلاتی بلیک آؤٹ دی ہے مقبوضہ کشمیر میں سنگین انسانی بہران امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی برائے خارجہ امور کا اظہار تشویش کمیٹی برائے خارجہ امور کا کہنا ہے کہ مواصلاتی نظام کی بندر سے کشمیریوں کی زندگیوں اور فلاح و بہبود پر تباہ حکون اثرات مرتب ہو رہے ہیں وقت آ گیا ہے کہ بھارت کشمیر سے اپنی پابندیاں اٹھائے کشمیریوں کو دیگر بھارتی شہریوں کی طرح یقصہ حقوق اور مراد دی جائیں آپ کو کشمیر سے خبر دے رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں سنگین انسانی بہران پر امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی برائے خارجہ امور کا اظہار تشویش ہے کمیٹی برائے خارجہ امور کا کہنا ہے کہ مواصلاتی نظام کی بندر سے کشمیریوں کی زندگیاں اور فلاح و بہبود پر تباہ حکون اثرات مرتب ہو رہے ہیں وقت آ گیا ہے کہ بھارت کشمیر سے اپنی پابندیاں اٹھائے کشمیریوں کو دیگر بھارتی شہریوں کی طرح یقصہ حقوق اور مراد دی جائے شہر ایک آج سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے سرجانی تیسر ٹاؤن میں ڈھکیتی مزاہمت پر فائرنگ ہوئی ہے ایک شخص زخمی موڈل کلونی میں گلی کی صفائی کے دوران بوری سے گولیاں برامد ہوئی ہیں سائٹ اے میں موٹر سائیکل لفٹر پکڑا گیا ادھر گلستان جوہر میں زیر تعمیر عمارت کا بلائی حصہ زمین بوس ہو گیا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کراچی سے آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ سرجانی تیسر ٹاؤن میں ڈھکیتی مزاہمت پر فائرنگ ہوئی ہے ایک شخص زخمی ہوا ہے چین کے صوبے سنگیان میں مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن امریکہ نے اٹھائیس چینی اداروں پر پابندی لگا دی امریکی کامرس ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ یہ ادارے امریکہ کی خارجہ پولیسی کے مفادات کے خلاف کام کر رہے تھے چین کے صوبے سنگیان میں مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن امریکہ نے اٹھائیس چینی اداروں پر پابندی لگا دی امریکی کامرس ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ یہ ادارے امریکہ کی خارجہ پولیسی کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں جرمنی کے شہر لیمبرنگ میں ڈرائیور نے ٹرک گاڑیوں سے ٹکرا دیا متعدد افراز زخمی ڈرائیور گرفتار جرمنی سے آپ کو افسوسنا خبر سے اگاہ کیا جا رہا ہے کہ شہر لیمبرنگ میں ڈرائیور نے ٹرک گاڑیوں سے ٹرکرا دیا متعدد افراز زخمی ڈرائیور گرفتار ترکی نے شام ایراک سرد پر کردوں کے خلاف فضائی حملے شروع کر دیئے دوسری جارم امریکی فورسز نے شمال مشرقی شام سے انخلاع شروع کر دیا ادھر ترکی اور ایران کے وزرائے خارجہ کے مبین ٹیلی فونک رابطہ جوازریف نے کہا ایران شام میں فوجی کاروائی کے خلاف ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ترکی نے شام ایراک سرد پر کردوں کے خلاف فضائی حملے بھی شروع کر دیئے ہیں دوسری جارم امریکی فورسز نے شمال مشرقی شام سے انخلاع شروع کر دیا ادھر ترکی اور ایران کے وزرائے خارجہ کے مبین ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے جوازریف نے کہا ایران شام میں فوجی کاروائی کے خلاف ہے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کے خلاف معاقضے کی تحقیقات میں پیش رفت ڈیموکریٹس نے پینٹا گان اور وائٹ ہاؤس بجٹ آفیس کو طلب کر لیا ٹرم کی اوکرائن کے فوجی امداد روکنے کے حوالے سے دستاویزات بھی مانگ لی ہیں وزیر دفاع مارک ایسپر اور بجٹ آفیس ڈریکٹر رسل وارڈ کو پندرہ اکتوبر تک دستاویزات جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کے خلاف معاقضے کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے ڈیموکریٹس نے پینٹا گان اور وائٹ ہاؤس بجٹ آفیس کو طلب کر لیا ٹرم کی اوکرائن کے فوجی امداد روکنے کے حوالے سے دستاویزات بھی مانگ لی گئی ہیں وزیر دفاع مارک ایسپر اور بجٹ آفیس ڈریکٹر رسل وارڈ کو پندرہ اکتوبر تک دستاویزات جمع کرانے کا حکم دے دیا کھیل کے میدان سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شری لنکا نے پاکستان کو دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ پینتیس رنز سے ہراکت سیریز چیت لی مہمان ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے کھیلتے ہوئے ایک سو بیاسی رنز بنائے جوا میں پاکستان کی پوری ٹیم صرف ایک سو سنتالیس رنز بنا سکی میزبان ٹیم کی بیٹنگ بری طرح ناکام ہو چکی اماد وسیم کے علاوہ کوئی بھی بڑا سکور نہ کر سکا فخر زمان اور بابر آزم کی اپننگ جوڑی بھی کامیاب نہ ہو سکی آپ کو کھیل کے میدان سے خبر دے رہے ہیں کہ پاکستان میں کرکٹ کا میلہ سچ گیا ہے اور شری لنکا نے پاکستان کو دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ پینتیس رنز سے ہراکت سیریز چیت لی ہے مہمان ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے کھیلتے ہوئے ایک سو بیاسی رنز بنائے جواب میں پاکستان کی پوری ٹیم صرف ایک سو سنتالیس رنز بنا سکی مہمان ٹیم کی بیٹنگ بری طرح ناکام اماد وسیم کے علاوہ کوئی بھی بڑا سکور نہ کر سکا فخر زمان اور بابر آزم کی اپننگ جوڑی بھی کامیاب نہ ہو سکی خبروں کا سلسلہ جاری ہے یہاں وقت ہوئے شارٹ بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی